اسلام علیکم میرے پیارے چٹخاروں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آرام سے اور خیریت سے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے آج میں آپ کے لئے لیا ہوں ایک چٹخار دار ریسیپی اور وہ ہے چکن چیلی ڈرائی اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کیجی بونلس چکن اور اس چکن کو تقریباً اس طرح سے لمبائی میں کٹ لیں اور اس میں ہم انگریڈنس آ لیں گے اس میں جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ تقریباً ایک ٹیبل سپون ایک انڈا جائے گا اس کے بعد سرخ مرچ پاودر جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور اس میں جائے گی سویا سوس تقریباً چار ٹیبل سپون اور تقریباً چار ٹیبل سپون جائیں گے اس میں میدہ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس کو فرائی کرنے کے لئے تیار کر لیں اب ایک پین میں اوائل ڈالیں تقریباً دو کپ اس میں چکن کو ہم نے الگ الگ کر کے ڈال کے فرائی کرنا ہے ساتھ میں نہ ڈالیں کیونکہ اگر ساتھ میں ڈالیں گے تو پھر یہ چپک جائیں گے اسی طرح الگ الگ کر کے ڈالیں اور فرائی کریں جب گولڈن کلر آ جائیں تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کر کے نکال لیں گے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ہمارا چکن تقریباً تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو الگ سے نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے ساتھ میں چاہیے ہوگا سبز مرچ تقریباً آٹھ سے دس ایک بڑا شملہ مرچ اس کو لمبائی میں کٹ لیں الگ پین میں اوائل ڈالیں اور اس میں پورا چکن ڈالیں چکن کے اوپر سبز مرچ اور شملہ مرچ ڈال دیں اب اس میں جائے گا سویا سوس تقریباً چھے ٹیبل سپون اور اس کے لئے آنچ آپ کو تیز رکھنی ہوگی اب اس میں جائے گا تین ٹیبل سپون کیچپ اس کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون کون فلور تو ہماری ڈش تک تیار ہے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کے اوپر آپ وائٹ تل جو ہے وہ سپریٹ کریں ڈیکوریٹ کرنے کے لئے لائک سبسکرائب اور دیکھنا مد بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ